آج آپ کی ملاقات کروائیں گے نصار منیر صاحب سے جو ایک گلوکار ہیں کمپوزر ہیں اور شاعر ہیں گھر سے یہ سنگر بننے نکلے تھے لیکن حالات نے ان کو رکشہ ڈرائیور بنا دیا جتنے بھی پاکستان کے اولڈ گلوکار ہیں اور انڈیا کے جتنے بھی اولڈ گلوکار ہیں وہ سب میرے روحانی استاد ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں نصار منیر صاحب آپ گلوکار ہیں کمپوزر ہیں شاعر ہیں گھر سے آپ سنگر بننے نکلے تھے لیکن رکشہ ڈرائیور بننے پر مجبور ہو گئے اور ابھی حالات یہ ہے کہ آپ اسی رکشے کے اندر سوتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں گرمی سردی میں اسی رکشے میں رہتے ہیں اور اگر کوئی آپ کو ایونٹ پر بلا لیتا ہے تو اسی رکشے کے اندر اپنا سمان رکھتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں یہ زندگی کی کہانی کیا اور کتنے سنگرز کی آپ آواز میں گا لیتے ہیں میں تقریباً میری اکسٹھ سال عمر ہے اور میں دس سال کی عمر سے گا رہا ہوں اور میں ہر گلوکار کو گا لیتا ہوں اور مجھ سے پوچھتے ہیں انٹروی میں کہ کہیں میں گانے جاتا ہوں تو سب سے پہلا وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ نسار صاحب آپ نے کس سے سیکھا اور آپ کے استاد گون ہے تو میرا جواب وہی ہوتا ہے کہ میرے جتنے بھی پاکستان کے اولڈ گلوکار ہیں اور انڈیا کے جتنے بھی اولڈ گلوکار ہیں وہ سب میرے روحانی استاد ہیں دوسری بات ہے یہ ہے کہ میں ابھی سیکھا نہیں ابھی میں سیکھ رہا ہوں آپ ڈٹو ان کی آواز میں گا لیتے ہیں کتنے سنگرز کی آواز میں گا لیتے ہیں میں قریب دس سے بارہ سنگروں کی آواز میں گا لیتا ہوں جیسے کہ کون کون سے ہیں مثلا پاکستان سے مہندی حسن صاحب ہیں علام علی صاحب ہیں احمد رشی صاحب ہیں موسود رانا صاحب ہیں تو اخلاق احمد صاحب اللہ ان کو جنت میں گھر دیں تو ایسے ہی انڈیا سے تلت محمود محمد رفی مکیش کشور کمار جگجی سنگھ پنک جلداز انوپ جلوٹا جیٹون کی آواز میں گا لیتے ہیں بلکل ایسے ہی گاتوں اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اے کیا ہوا کسے ہوا کب ہوا کیوں ہوا جب ہوا تب ہوا او چھوڑو یہ نہ سوچو یہ کیا ہوا کیا بات ہے مجھے بتائیں یہ حالات ایسے کیسے بن گئے آپ کے کہ آپ رکشے پر سونے میں مجبور ہو گئے وہ ایسا ہو گیا کہ میری جب سے وائف ہو تو یہ قریب اٹھارہ سال ہو گئے ہیں تو میری بچییں تھیں دو چھوٹی چھوٹی تو تو سینٹر میں جتنے بھی ہیں شوپ جتنے بھی ہیں لوگ وہ میری بہت حزت کرتے ہیں اللہ ان کو تندرستی دے سہ دے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو فنکار ہے ہمارے ملک کا فنکار ہیں تو رکشے میں سوتے ہیں لیکن الحمدللہ میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا کہ یار میں رکشے میں کیوں سوچ یہ اللہ باقی مرضی ہے جس کو چاہے گھر دے دے جس کو چاہے نہ دے وغیرہ وغیرہ یعنی کہ میں نے اپنے دل میں ملال کبھی نہیں لائے ایونٹس پر جب لوگ بلاتے ہیں تو اسی رکشے پر اپنا سمان رکھتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں کیا کیا سمان ہے آپ کے بعد پاس ایک ڈی جی ہے میرے پاس اور میرے پاس موبیل ہے اس میں تقریب چار سو گانوں کا کروکے ہیں چار سو گانے اس موبیل کے اندر چار سو گانے کا ہاں جی یعنی کہ کروکے ہیں اس میں وہ پلے کر کے آپ پھر ساتھ ڈی جی پر لگا کے تو گاتا ہوں اسی جیے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریجنل میزے کہنے اسی وجہ سے پچھانا نہیں جاتا یعنی مکیش کی آواز میں گوانا گا رہا ہوں تو اس کا لگا لی گائیں گائیں میں اندی حسن کا ایک گیت سنا رہا ہوں اب گلاملی صاحب کا سنا رہو چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا میری آوار گینے مجھ کو آوارا بنا ڈالا چمکتے چاند کو اب آپ کو میں احمد رشید صاحب کا گانا گانا سنا رہو اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم تمہارے بنا ہم بھلا کیا جیہیں گے اکیلے نہ جانا اور ایک منیر صاحب کا کرار لوٹنے والے تو پیار کو تر سے میری وفا کو میرے حیط بار کو تر سے کرار لوٹنے والے اب یہ میں چاہوں گا گلام علی صاحب کی چپکے چپکے بھی سنائیں آپ اور جو سکھ نیچر بنی ہوئی ہے سکھو گیا چپکے چپکے رات دن آنسو بہانہ یاد ہے ہم کو اب تک آیا ہے کیا بات تو ایک مکیش صاحب کا سنا رہوں گا کہیں دور جب دن ڈھل جائے سانج کی دل ہم بدن چورائے چپکے سے آئے کیا بات ہے مجھے بتائیں جو ایونٹس پر جاتے ہیں وہاں کتنے پیسے ملتے ہیں ایک ایونٹ کی آپ کو جب لوگ بلاتے ہیں میں جب سے یعنی کہ یہ سب سے زیادہ کتنے ملے سب سے کم کتنے ملے سب سے زیادہ مجھے ایک مرتبہ چوڑری ندیم صاحب وہ مجھے لے گئے تھے بلیمے کا پروگرام تھا اور ادھر میں نے اونلی تین گانے سنایے تھے اور مجھے پچی سے چھبی ہزار پی انہوں نے دیا تھا تو اس کے بعد آپ کہہ رہے کہ کم سے کم کتنا ہے ابھی ایک ڈیٹھ دو ہفتے ہوئے ہیں میں جلو مڈا پروگرام کرنے کے لئے گیا تھا تو ادھر مجھ سے ہوئے تھے تقریبا ستائی سٹھائی سو رو پی ہوا تھا صرف ہاں تو لیکن یہ ہے مجھے نا ہر جگہ جاتا ہوں جہاں بھلے مجھے پیسے نہ دیں کم دیں تھوڑے دیں لیکن جب میری عزت کرتے ہیں تو پھر میں پیسوں کو بھول جاتا ہوں کتنے گھنٹے رکشاہ چلاتے ہیں میں قریب صبح نکلتا ہوں چھے بھے تو پانچ چھے بھے باپس آجاتا ہوں جو کسٹمر آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں سواری بیٹھتے ہیں اس کو بھی گانے سوناتے جاتے ہیں خود ہی آپ کو بہلاتے رہتے ہیں ایسا کہ میں اپنا پرکٹس سنو کرتا ہوں میں نے ہنڈی فٹیل گائی ہوتی ہے کیونکہ میں گانے کو یاد کرتا رہتا ہوں ٹریک کو یاد کرنا اور پھر یہ بھی ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی ایک چیز عطا کی ہے کہ مجھ سے اگر سو گانے بھی کوئی بھی سننے جتنے بھی یہ سننے آپ کے یہ دیکھ رہے ہیں چینل بھلے مجھ سے سو گانے سننے میں نے کبھی پڑھ کے گانا نہیں گیا سو کے سو کے مجھے موز بنی جاتا ہے لکھتے بھی ہیں خود ہاں جی میں شاعر بھی ہوں اور کمپوزر بھی ہوں پچوین جا ساٹھ کے قریب میرے اپنی لائف کے اوپر لکھتے ہیں میں نے آج تک کوئی مسنوی شیر نہیں لکھا کوئی خیالی شیر نہیں لکھا جو مجھ پر بھیتی ہے میں نے وہ ہی لکھا ہے تو ابھی تھوڑی دن پہلے ایک ہی بات ہے میرے دوست کہلے گا نسار صاحب آج میں تڑکو تڑی لکھوئی سننی گزل کوئی گانا گونا نہیں سنننا پھر میں نے ان کو سنائی گزل تھی اپنی میری کہ تمہیں کیا سناؤں میں اپنا حال زندگی تمہیں کیا سناؤں میں اپنا حال زندگی گزری ہے بہت غم سے نڈھال زندگی اور شیر سنیے گا غموں سے بھری ہے میرے اس دل کی تجوری دیکھنے میں ہے لگتی میری خوش حال زندگی تمہیں کیا سناؤں میں اپنا حال زندگی اور شیر ہے سنیے گا تیرے عشق نے مجھ کو شائر بنا دیا تیرے عشق نے مجھ کو شاعر بنا دیا اور بن کے رہ گئی تیرا خیال زندگی تمہیں کیا سناوں میں اپنا حال زندگی اور مکتہ عرض کر رہا ہوں نصار مرد مکتہ ہے نصار منیر علی میرا نام ہے تمہیں کیا نصار چاہیے یہ بتا دو مجھے تمہیں کیا نصار چاہیے یہ بتا دو مجھے یہ مجھ سے نہیں پوچھتی سوال زندگی کیا بات ہے گزری ہے بہت غم سے نیڑھال زندگی تمہیں کیا سناوں میں اپنا حال زندگی تو میں رہتے کہیں ابھی یعنی فرض کریں میں آپ سے ملنا آگے میں واحدت روڈ رہتا ہوں اپرار سینٹر کسی سے بھی پوچھ لیں آگے اپرار سینٹر میں کہ استاد نصار منیر علی کو گلوکار بس اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اپرار سینٹر والوں کا سب بہت ہی پیار کرتے ہیں جتنے بھی ادھر دکانے ہیں شاپنگ ہیں واحدت روڈ برار سینٹر کے باہر ہی سوتے ہیں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو میں چاہوں گا پاکستان کے نام پہ بھی کچھ سنا دیں اے وطن پہارے وطن اے وطن پہارے وطن پاکستان پاکستان اے میری پیارے وطن اے وطن پہارے وطن موسیقی موسیقی